ہائے ہلو سبھی دوستوکو نمازکار میں اس وقت نیپیار کھیت پر ہوں میرا نیپیار تیار ہے میں بارس کے موسم میں فیلحال جانبور کو رام سے یہ سب کلا سکتا ہوں اتنا بھی جیدہ نہیں جیدہ دکت نہیں ہوگا تو یہ بیڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں آسکل بہت جیدہ نیا فارم ہو رہا ہے بہت فارم ہو رہا ہے تو ان سب کو بھی پتا ہے نیپیار گھاس لگانا ہے ان کے لیے الگ سا ایک بھاس ہے تو ان کو لگانا ہی ہے تو لوگ بہت زیادہ ہائی ریت دیکھر کھرید رہا ہے اور بیچنے والا نیا فارم آر ہے اس لیے فائدہ اتھا کر اس کو ہائی ریت میں بیچ رہا ہے اس طرح ہو رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں سٹارٹی سے این تک آپ دیکھے گا دیکھیں ایکجامپل کے طور پر آپ دیکھ رہا ہوگا یہ ایک چھوٹا سا پیارڈ ہے یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک اس کو وان پیس کہلاتا ہے تو مارکٹ میں اس کو وان پیس کہہ کر بیچتا ہے تو اس کو مینیم آم سب سے مینیم آم 3 روپیس سے 10 روپیس میکسیمم 3 روپیس سے 10 روپیس تک اس کو بیچا جا رہا ہے اور ایک پیڑ میں بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ پیس نکلتا ہے تو 50-60 اس طرح ملتا ہے بیچنے والا کو مطلب اونار کو تو دیکھئے اگر اس کو نہیں کٹے گا تو یہ خرب ہو جاتا ہے ویسے اس کو کٹنا ہی ہے اور کٹنے کے بعد تو یہ اچھا ہے کہ یہ زیادہ برانس نکل کے آتا ہے تو دیکھئے یہ کچھ اس طرح پیر نہیں ہے کٹنے کے بعد اور نہیں نکلے گا یہ ایک بار کٹے کا تو برانس اور بھی اچھا ہوتا ہے تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ ہائی ریت دے کر نہیں کریدنا ہے اور اس کا فائدہ نیا فارمال سمجھ کر آپ اس کو فائدہ بھی اتنا بھی مت لیجے گا کیونکہ کھردنے والا کر نہیں آئے گا تو آپ کو اس کا ایکسٹرا لیور لے کر اس کو کٹنا ہی ہے ورنہ خرب ہو جائے گا تو تھوڑا کم میں بیچوں اور دیکھئے برا مت مننا میرے فارم میں میرے یہاں پی تو آپ کو صرف 1.5 روپیس میں ملے گا 1.5 روپیس میں یہ صرف لیور کا کوش سے آپ کو ملے گا آپ کونٹیک کر سکتا ہے مجھے یہاں سے لے جاؤ 863012698 کچھ بھی سوال ہے تو آپ مجھے کر سکتا ہے سوال میں میں اگر جانتا ہے تو میں 100% شور میں آپ کو بریہ سے ایکسپین کرنے کے لیے کوشش کرے گا جانبورو کے بارے میں میں جو بھی جانبورو کے ساتھ رہ کر جو پریکٹیکل نولیس ملا ہے جس سب کو میں آپ کو دھوں گا کوئی بات نہیں ہے کوئی بڑا بات نہیں ہے بس جانبور پال رہا ہے تو اس کو اچھا کھنا کھلاؤ بیمار ہونے مت دو بیمار ہونے کے بعد جو بھی پروبلیم ہوتا ہے اس کا سمادھان نکلتا ہے بات بیمار ہی نہ ہو یہ بہت بڑا باد ہے ہم جانبور پال رہا ہے ہم نے دیکھا ہے اس کی پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے بیسک بھی نولیس نہیں ہے جانبور لے رہا ہے ہائے ریت دے کر مارکیٹ سے ایسا ایسا خرید رہا ہے جانبور بیمار ہوتا ہے تو ہم کو کون کرتا ہے لاسٹس پہ بکرا مر جاتا ہے تو تھوڑا سنبھال کے اتنا بھی آپ نیا فارما رہے تو اتنا زیادہ کونٹیٹی میں نہیں خریدنا ہے تھوڑا سنبھال کے اور اتنا بھی زیادہ کونٹیٹ فارم بنانا ہے تو آپ کو کم سکم دس دس فیمل آپ کو خریدنا ہے اور 1 mil آپ کھری دیگا اس کو کم سکم آپ ایک سال تک ترائی کرو اس کا بوڈی لینگویس کریکٹر سمجھنے کی کوشش کرو دھرے دھرے آگے بڑھو اور ایک بڑھ جرور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہوں یہ سیکنڈری سے نہیں ہوتا ہے جانبر کا یہ کوئی بھی جانبر کا فارم سیکنڈری سوچ لے کر نہیں کرو اس کو آپ ہنڈرڈ پارسن دھیان دینا ہے تب ہی تو یہ سکسس ہوگا برنا مت کرو اب فارم ٹھیک ہے دھنوات اور کسی کو بھی نیپیارک کی جرورد ہے تو آپ اس کو کونٹیٹ کر سکتا ہے 1.5 روپس میں آپ کو ملے گا اور میں اس بار کس بارت کرنا چاہتا ہوں جانبروں کے ہساب سے آپ کو نہیں رہنا ہے آپ کو اپنی ہساب سے جانبروں کو پلانا ہے کھلانا ہے اس کو دھیرے دھیرے عادت بنانا ہے یہ مارکیٹ میں یہ خاص ہے یہ خاص ہے اس کو نہیں کھاتا ہے اس وہ ہے وہ ہے بہت اس طرح بولنے والا آدمی ہے اور سچ تو یہ کہ جانبر کس کس خاص کو کس کس اس نے کھاتا ہے دھیرے دھیرے اس کو عادت بنانا پڑتا ہے کیاکہ اس کے جندگے میں ہر کچھ چیز نیا ہوتا ہے تو ایک جس کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ٹھیک ہے